کہانی ہے اس وقت کی جب دنیا بھی بنی ہے اس دنیا میں اندھیری کی سوا کچھ نہیں ہے اور اسی اندھیری میں سے ایک ڈیمن یعنی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے یہ شیطان اس دنیا کے لوگوں کے لیے تباہی تھا وہ لوگوں کو کھانے لگ گیا تھا اور اس طرح لوگوں کی جان اب محفوظ نہیں رہی تھی اس ساری مشکل میں انسانوں کی حفاظت کے لیے یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے ایک بہت ہی بہادر انسان ایک وارئر جس کا نام ہے کرونگ کرونگ دنیا میں آتا ہے یہ پہلے ڈیمن کے چھوٹے چیلوں کو مارتا ہے اور پھر جب ڈیمن یعنی شیطان کی آرمی ختم ہو جاتی ہے تب ڈیمن خود اس کے سامنے آ جاتا ہے بہاڑوں جتنے بڑے ڈیمن کے ساتھ کرونگ بھی اس کے سامنے پرندہ لگ رہا تھا جس ڈیمن کو دیکھ کر یہاں سب لوگ سمجھتے ہیں بس اب ہمارے ساتھ ساتھ کرونگ بھی مرے گا پر کرونگ آرنے والا تھوڑی تھا وہ اپنی ہوشیاری اور بہادری دکھاتا ہے اور ہوا میں اڑتے ہوئے اس ڈیمن کے سر کی چھوٹی سیاں کو تباہ کر دیتا ہے ایسے وہ ڈیمن ایک بم کی طرح پھٹ کر مر گیا تھا سی جنگ تو کرونگ جیت گیا تھا پر مرتے مرتے بھی وہ ڈیمن کچھ برا کر ہی جاتا ہے ڈیمن نے اپنا ایک سینگ کرونگ کے جسم کے آر پاہر کر دیا تھا جس کی وجہ سے کرونگ کا ساتھ دن تک خون بہتا رہا اور ساتھ دن کے بعد آخر کرونگ بھی مر گیا اس کے اس خون کو یہاں کے لوگوں نے ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ پی لیا اور وہ پیتے ہی یہاں کے لوگ بھی اسی کی طرح ایک دم بہادر اور طاقتور بن گئے جن بہادر لوگوں کو باربیرینز کا نام دیا گیا تھا انہی باربیرینز میں ایک لڑکا تھا رونل جسے بہت کم خون پینے کو ملا تھا اس لحاظ سے وہ باربیرینز تو بن گیا تھا پر بہت ہی کمزور اس واقعے کو اب کافی سال گزر جاتے ہیں اور ہمیں دوبارہ سے باربیرینز کو دکھایا جاتا ہے جن کے دو ہی شوک ہیں کھانا اور لڑنے کی پریکٹس کرنا پر یہ دونوں کام ہی رونل اچھے سے نہیں کر پاتا اسی وجہ سے باقی سارے باربیرینز اس کا بہت مزاک اڑاتے ہیں اس کے انکل بھی ہر وقت اسے یہی سمجھاتے رہتی تھے کہ بیٹا دیکھو تمہیں بہادر بننا پڑے گا تم ایک باربیرین ہو تمہیں لڑنے کی پریکٹس کرنی چاہیے پر وہ تو تھا ہی بہت کمزور اس راہ جب سارے باربیرینز دوبارہ جشن میں اس کا مزاک اڑاتے ہیں تو وہ یہاں سے اٹھ کر غصے میں اپنے انکل کی پاس چلا جاتا ہے جو کہ ان کے گاؤں کی رکھوالی کر رہی تھے اس یہاں دیکھ کر وہ کہتے ہیں اچھا اگر تم یہاں آگئے ہو تو اب تم یہاں کی حفاظت کرو میں اب چلا جاتا ہوں اور ہاں اگر تمہیں یہاں پہ کوئی بھی گھڑ بڑی نظر آئے تو تم جلدی سے یہ بین بچاتے نا وہاں پہ لکھی ہوئی بین بہت زیادہ بڑی تھی جس کو بچانے سے سارے باربیرینز ایک دم سے الیٹ ہو جاتے ہیں کچھ وقت کسرتا ہے رونل دیکھتا ہے کہ دور سے ایک بہت بڑی فوج ان پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے شاید اس وقت پر اپنی گاؤں کی حفاظت کے لیے اسے یہ بین بچانی تھی پر وہ اتنا کمزور تھا کہ اسے بین بچتی نہیں اور ان کا سارا گاؤں مشکل میں آ جاتا ہے سامنے سے آنے والی فوج ان پر بری طرح حملہ کر دیتی ہے جنہوں نے اب سب باربیرینز کو ہرا کر بندی بنا لیا تھا اب جیسے ہی وہ رونل کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھ تو یہاں پر رونل کے انکل ان سب ایک ہی بہت بری پٹائی کرتے ہیں اور آخر میں پھر وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ رونل کو پکڑ سکتے تھے پر رونل انہیں کافی کمزور لگتا ہے اسی لیے یہ لوگ رونل کے بچائے یہاں سے سب ہی باربیرینز کو لے جاتے ہیں ان سب کے جانے کے بعد رونل دیکھتا ہے کہ اس کی انکل بہت بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے رونل جب ان کی مدد کے لیے ان کے پاس جاتا ہے تو اس کے انکل اسے کہتے ہیں بادہ کرومت سے کہ تم سب ہی باربیرینز کو بچاؤگے اور کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم یہ کام اکیلے نہیں کر پاؤگے تم اوریکل کے پاس جاؤ جس کو ان لوگوں کے بارے میں سب پتا ہوگا جو لوگ باربیرینز کو یہاں سے اٹھا کر لے کی گئے ہیں اپنا بادہ پورا کرنے کے لیے وہ نکل جاتا ہے اور راستے میں اسے ایک لڑکا بھی ملتا ہے جو کہ ایک میوزیشن تھا اس سفر میں وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیتا ہے اور یہ دونوں مل کر فائنلی اوریکل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اسے جا کر جب یہ لوگ سارا واقعہ بتاتے ہیں تو وہ آدمی نے بتاتا ہے کہ وہ لوگ والکازار کی لوگ تھے اور والکازار ایک بہت ہی طاقتور پرنس ہے جس کی پوری باڈی ایک ایسی حفاظتی شیلڈ سے بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اس دنیا میں اسے مار نہیں سکتا اگر کوئی چیز اسے مار سکتی ہے تو وہ ہے کرونگ کی تلوار کرونگ وہی بہادر انسان تھا جس نے اس کہانی اور اس دنیا کے شروع میں سبھی لوگوں کو ڈیمن سے بچایا تھا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی باربیرینز کو والکازار کے سامنے لے آیا گیا ہے یہاں ہمیں وہ مقصد پتا چلتا ہے کہ کیوں والکازار نے باربیرینز کو کڈناپ کروایا تھا وہ ان سبھی کے خون سے ایک جادوی پوشن بنانا چاہتا تھا جسے پی کر وہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا اور جب والکازار کا جادوگر ان سبھی کے خون سے وہ پوشن وہ دوائی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو تب انہیں پتا چلتا ہے کہ ان میں ایک باربیرینز کم ہے اور ایسے وہ دوائی تیار ہو ہی نہیں سکتی یہ بات سنتے ہی والکازار اپنی فوج پہ بہت حصہ ہوتا ہے کہ کیسا کام کیا ہے تم نے میں نے حکم دیا تھا کہ سارے باربیرینز کو لے آؤ تم ایک باربیرینز کو وہاں کیسے چھوڑا ہے وہ اب اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ فوراں سے پہلے وہ آخری باربیرینز مجھے اپنے محل میں چاہیے سین کٹ ہو کر ہمیں رونال کو دکھا جا رہا تھا جو کہ اب کرونکی تلوار کی تلاش میں تھا تاکہ وہ اپنے ساتھ کے سب ہی باربیرینز کو بچا سکے راستے میں وہ ایک ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر بہت سی لاشی پڑی تھی یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں اور اچانک کوئی پیچھے سے ان پر حملہ کر دیتا ہے یہ ایک لڑکی تھی جس کے اندر لڑنے کی بہت اچھی صلاحیت تھی شاید یہ نے ماری دیتی لیکن یہ لوگ بہت مشکل سے سمجھاتے ہیں کہ نہیں رکو میں ایک باربیرین ہوں اور سارے باربیرینز کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں جب یہ لڑکی رونال کی سارے کہانی سنتی ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ ان کے سفر میں چلنے کو تیار ہو جاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ ہمارے میں رواج ہے یہ لڑکی اسی لڑکے سے شادی کرتی ہے جو اسے لڑائی میں ہرا دے اور مجھے آج تک کوئی ہرا نہیں پایا اسی لیے میں بھی باربیرینز کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ کوئی باربیرین مجھے ہرا دے اور میں اسے شادی کرلوں راستے میں وہ کچھ دیر آرام کے لیے ایک ہوتل میں چلے جاتے ہیں جہاں رونال غلطی سے ایک اہت بڑے آدمی سے ٹکرا گیا تھا ایسے میں اس آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر رونال کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچھونک سے یہ ہوتل ٹوٹا ہے اور اس کیندل بولکازار کی فوج آ جاتی ہے جو رونال کو ہی نینک لیا آئی تھی کیونکہ یہی آخری باربیرین تھا جسے وہ یہاں چھوڑ گئے تھے یہ فوجی رونال کو پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھ کر سینٹرائی جو کہ رونال کی ساتھ ہی ہے وہ اس فوجی کی گلدن دلواج سے اڑا دیتی ہے جس نے رونال کو پکڑا تھا رونال جب وہاں سے بھاک جاتا ہے تو بولکازار کا فوجی بولکازار کو سارا کچھ بتا دیتا ہے کہ کس طرح ایک لڑکی رونال کو بچا کے وہاں سے لے گئی بولکازار خصے میں اب رونال کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کو بھی پکڑ کے لانے کا حکم دے دیتا ہے یہاں رونال کو راستے میں ایک ایسی لیزرٹ ملتی ہے جو انہیں الف کینڈم کا بتاتی ہے بے وکوف رونال وہاں پہ بغیر سوچے سمجھے چلا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی خطرناک جگہ تھی وہ لوگ یہاں کئی مصیبتوں میں پھستے ہیں اور جب یہاں سے فائنلی باہی نکلتے ہیں تو سینٹرال رونال پر بہت خوصہ کرتی ہے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم ان ساری مصیبتوں میں پھستے ہیں پھر کہانی آگے بڑھتی ہے یہ لوگ بھی کچھ آگے بڑھتے ہیں اور انہیں بونوں کا ایک مندر دکھائے دیتا ہے ایلف رونال کو بتاتا ہے کہ اس مندر کے اندر ہر چیز کے بارے میں معلومات دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ کرون کی تلوار کے بارے میں بھی تمہیں یہی سے پتا چل جائے پر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ سکیورٹی تھی سینٹرال کہتی ہے رونال تم وہاں اکیلے مت جانا پر رونال اس کے بات پہ دھیان نہیں دیتا اور ایک انویزیبل ہونے والی دوائی سے اپنے آپ کو انویزیبل لینی لائپ کر کے وہ جیسے دیسی کر کے مندر کے اندر چلا جاتا ہے مندر کے اندر اب اسی کتاب بھی مل چکی تھی یہاں سے رونال وہ سفہ پھار لیتا ہے جس میں کرون کی تلوار کے بارے میں معلومات تھی اس سب کے بعد جب فائنلی وہ مندر سے باہر آتا ہے تو زینٹرال رونال سے بہت زیادہ امپریس تھی وہ لوگ یہاں بیٹھ کر اب بھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک دو بڑے بڑے ڈرائگن سنت کے سامنے آتے ہیں ایک ڈرائگن پہلے ایک ساتھی کو ڈاکر لے جاتا ہے اور دوسرا ڈرائگن جب رونال کو پکڑ نہیں والا ہوتا ہے تو زینڈرال رونال کی جان بچاتے بچاتے وہ ڈرائگن کے جان میں پھنچ جاتی ہے رونال اور اس کا ساتھی فوراں سے جنگل میں بھاگ کر اپنے آپ کو ڈرائگن سے بچا لیتے ہیں پر مسئلہ یہ تھا کہ ڈرائگنز زینڈرال کو کہیں دور لے گئے تھے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ان ڈرائگنز کو اصل میں والکازار نہیں بھیجا تھا زینڈرال اور رونال کو پکڑنے کے لیے رونال کو تو وہ پکڑ نہیں پایا لیکن زینڈرال کو وہ اب والکازار کے پاس لے آیا تھا یہاں زینڈرال بہت زیادہ بستے میں تھی وہ والکازار سے کہتی ہے لڑنا چاہتی ہو مجھ سے تو لڑو میں تمہارے سامنے ہوں ایسے میں یہاں اس کی اور والکازار کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے والکازار تو پہلے ہی بہت زیادہ طاقتور تھا زینڈرال کچھ بھی کر لیتی اس سے نہ ہراباتی آخر ایسا ہی ہوتا ہے زینڈرال خود ہار جاتی ہے اور اس ہار کے بعد اسے والکازار کا غلام بننا پڑتا ہے سین کا ٹھوکر ہمیں رونال کو دکھایا جاتا ہے جو کافی ساری مشکلیں پار کرنے کے بعد آخر کرون کی تلوار تک پہنچ گیا ہے اس تلوار کے لیے تھی رونال بہت زیادہ خوش تھا وہ یہاں سے جانے ہی وانا تھا کہ اتنی میں یہاں پر زینڈرال بھی آشاتی ہے زینڈرال کو دیکھ کر وہ اور خوش ہوتا ہے پر یہ کچھ ہی دیر کے لیے تھا چونکہ اگلے ہی نمہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ زینڈرال اب والکازار کی غلام ہے اور وہ اس سے یہ تلوار ہی نہیں آئی تھی زینڈرال کرون کی تلوار رونال سے لے کر والکازار کو دے دیتی ہے اور رونال کو قیاد کر کے یہ لوگ اپنے محل میں لے آتی ہیں کہیں نہ کہیں زینڈرال ان ساری چیزوں سے دکھی تھی رونال اس کا دوست بن چکا تھا اسے دکھ تھا کہ وہ رونال کی مدد کرنے کے بجائے اس کی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے پھر اب وہ کیا بھی کر سکتی تھی اب یہاں پر سارے کے سارے باربیریانز پورے ہو چکے تھے والکازار کا جادو کر سبھی باربیریانز کی جسم میں سے تھوڑا تھوڑا خون نکالتا ہے اور اپنا جادو کرنا شروع کر دیتا ہے کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ رونال کے باقی دو ساتھی جو کے جنگل میں تھے وہ بھی اب اس محل تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس محل کے دو گارڈز کو مار کر ان کا یونی فارم پہن کے جلدی سے پہنچتے ہیں رونال تک تاکہ وہ اسے کرون کی دلوار کا پوچھ کر سبے باربیریانز کو بچا سکے رونال انہیں دلوار کا تو بتا دیتا ہے لیکن شاید اب کافی دیر ہو چکی ہے کیونکہ والکازار کو صرف باربیریانز کا خون چاہیے تھا باربیریانز کا خون لینے کے بعد باربیریانز اس کے کسی کام کے نہیں تھے اسی لیے وہ سارے باربیریانز کو مرفانا چاہ رہا تھا دکھایا جاتا ہے کہ سب ہی باربیریانز کو ایک ساتھ کھڑا کیا گیا ہے اور اب باری باری کر کے ان سب کو مار دیا جائے گا اور یہ سارا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہ والکازار خود کھڑا ہے والکازار کے پاس زینڈرا بھی ہے اور وہ زینڈرا سے پوچھتا ہے کیا تم میرے سے شادی کرنا پسند کرو گی کیا تم یہاں کی رانی بننا پسند کرو گی یہ ساری باتیں رونال بھی سن رہا تھا اس سے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا شاید اس لیے کہ وہ بھی اب زینڈرا کو پسند کر رہا تھا پہ افسوس اب تو وہ شاید مر جائے گا وہ تو اپنی فیلنگز بھی اسے نہیں بتا سکتا جبکہ دوسری طرف رونال کا ساتھ ہی بہت ہی مشکل سے محل کے اندر کرونگ کی تلوار کو ڈھونی لیتا ہے اور جب اسے پکڑنے مالا ہوتا ہے تو یہاں پر دو سولجرز آ جاتی ہیں جنہیں وہ اپنا میوزک سنا کر اس ٹریکٹ کر کے اس تلوار کو لے کر وہاں سے بھاگتا ہے یہاں والکزار کو اب وہ جادوی پوشن دیا جا رہا تھا جو کہ باربیرینز کے خون سے بنا ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ اسے پی تھا رونال کو دوست کرونگ کی تلوار کو لے کر رونال کو بچانے آ جاتا ہے رونال کو جب وہ ازاد کر رہا تھا تو دب ہی ایک سولجر ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اس سے پہلے کہ سولجر انہیں روک لیتا رونال ازاد ہو کر سولجر پر ہی حملہ کر دیتا ہے پھر جیسے ہم پہلے جانتے ہیں کہ رونال کو تو فائٹنگ آتی نہیں اس کا یہ حملہ کافی بیکار گیا تھا سولجر کو کچھ بھی نہیں ہو پایا تھا لیکن حیران کن طور پر جس پیلر کے ساتھ رونال کو باندھا گیا تھا وہ پیلر کٹ گیا تھا یہ پیلر جا کے رونال کے ساتھ کھڑے ہوئے باربیرین کے پیلر سے ٹکراتا ہے وہ پیلر ٹوٹ کر دوسرے پیلر پر گرتا ہے اور اس طرح باری باری سارے پیلرز ٹوٹ جاتے ہیں اور ایسے سارے باربیرینز آزاد ہو چاہتے ہیں آزاد ہوتے ہی ان سارے باربیرینز تھے یہاں پہ کھڑے سولجرز پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا ایک جنگ کا ماحول بن چکا تھا یہاں وولکزار پھین ساری چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور پھر وہ زینڈرہ سے کہتا ہے کہ تم جا کر باربیرینز پر حملہ کرو کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینڈرہ وہ طاقت پر ہے زینڈرہ باربیرینز پر حملہ کرنا چاہتی تو نہیں تھی پھر وہ وولکزار کے غلام تھی اسے وولکزار کے بات مان نہیں تھی اور اسی لیے وہ باربیرینز پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور جیسے ہی اب زینڈرہ ایک باربیرینز کو ماننے ہی والی ہوتی ہے تو رونل اس کے سامنے آ کر اس سے ہی روک لیتا ہے اسے سمجھاتا ہے کہ غلام غلام کچھ نہیں ہوتے تمہاری ہی ہونا بس تو کیا ہوا تمہیں وولکزار کی بات ماننے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کافی سمجھانے کے بعد زینڈرہ کو جب یہ بات سمجھ آتی ہے اور زینڈرہ جب باربیرینز کی مدد کو تیار ہوتی ہے تو شاید باربیرینز کی قسمت ہی حراب ہے کیونکہ اوپر سے ایک پہاڑ کے ٹوٹنے کی وجہ سے زینڈرہ اس پہاڑ کے پتھر کے نیچے دب گئی تھی جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وولکزار نے اپنے میجیشن یعنی اپنے جادوگر سے وہ جادوی سیرم لے کر بھی پی لیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک ہی منٹ میں ایک بہت بڑے سی ڈیمن کے اندر چینج ہو جاتا ہے وولکزار اب بالکل اسی ڈیمن یعنی اسی شیطان جیسا لگ رہا تھا جس سے مووی کے شروع میں دکھایا گیا تھا اور جس سے کرونگ نے مارا تھا یہ ساری کہانی رونل کے دوست نے سن رکھی تھی وہ رونل کو بتاتا ہے دیکھو اس شیطان کے سر پہ ایک آنکھ ہے اسی آنکھ پر حملہ کرنے کی وجہ سے یہ ڈیمن مرے گا رونل اس کی بات سمجھ گیا تھا وہ زیادہ طاقتور تو نہیں تھا لیکن حمد والا ضرور تھا وہ اپنے ہاس پاس کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے ایک ڈرائگن نظر آتا ہے اور اب وہ کرونگ کی دلوار لے کر ڈرائگن کے ذریعے اس بڑے سے ڈیمن اس پر ایسے شیطان کی آنکھ تک پہنچنے کی کوشش میں لگیا تھا پر ایک آم اکتم یہ آسان نہیں تھا اس کے راستے میں اسے روکنے والے بھی بہت لوگ تھے جس میں سب سے پہلا تھا وہ الکزار کا جادوگر جو اس پر اپنے جادوی حملے کر کے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی رونل کا دوست آ کر اس جادوگر کو مار دیتا ہے یہاں دکھا جاتا ہے کہ فائنلی رونل اس ڈرائگن کے ذریعے اس شیطان کے سر تک تو پہنچ گیا تھا پر اس سے پہلے کہ وہ اس کی آنکھ پہ حملہ کرتا اس کی دلوار نیچے گر جاتی ہے نیچے گردی ہوئی اس دلوار کو پکڑتی ہے زینڈرا یہاں والکزار بھی اپنے سر کے اوپر سے رونل کو اٹھا کر اپنے ہاتھ میں زینڈرا کے سامنے لکھا آتا ہے اور زینڈرا کو حکم دیتا ہے پھر چلو اس کو قتل کر دو پر اب وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ زینڈرا اس کی غلام نہیں رہی وہ اس کی کہنے کے مطابق رونل کو ماننے کے بچائے اسی پہ حملہ کر دیتی ہے جس بات سے بولکزار کو اور بھی زیادہ غصہ آجاتا ہے اور بولکزار اب رونل کو چھوڑ کر اس سے اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رونل بھی اس کے ہاتھ سے لٹک گیا تھا بولکزار جیسے جیسے اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا ہے ویسے ویسے اب رونل بھی اس کے سر کے اور قریب ہو رہا تھا رونل کی اس بہادری کو دیکھ کر سارے باربیریانز کے اندر دوبارہ بہادری ہی ایک لہے دوڑ دی ہے سبھی کو یاد آتا ہے کہ وہ تو ایک بہادر واریائی تھے اس جیس کو سمجھتے ہی ساری مل کر بولکزار پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دکھا جاتا ہے کہ رونل بھی اس کے سر پر پہنچ گیا ہے وہ یہاں پہ اپنی ساری طاقت کا استعمال کرتا ہے اور گرون کی پوری کی پوری دلوار کو اس کے آنکھ کے اندر ڈال دیتا ہے ایسے اب بولکزار بوم کتنا پھٹ کر مر گیا تھا اور اس سب کے اندر رونل بھی کافی زخمی ہوا تھا بولکزار کی مرنے پر تو سب خوش تھی لیکن رونل کو دیکھ کر سارے بہت زیادہ دکھی تھے کیونکہ انہی لگ رہا تھا کہ شاید رونل مر گیا پر یہاں زینڈرا کو اس بات پر ایک ہی نہیں تھا کہ رونل مر گیا اور رونل کے ہارٹ کو پمپ کرتی ہے اور رونل کے اندر دوبارہ سے جیسے ایک نئی جانا ہو گئی تھی سبھی اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے سبھی اسے یہاں شاہ باشی بھی دے رہے تھے اس بات کی کہ اس نے بولکزار کو مار کر نہ صرف باربیرینز کو بچایا تھا بلکہ پوری کائنات کو بچا لیا تھا سبھی اس سے بہت خوش تھے اور اس کی اس جیت کا سبھی باربیرینز مل کر جیشن مناتی ہیں اینگ پہ رونل اور زینڈرا بھی مل چکی ہیں اور اسی ہیپی اینڈن کے ساتھ یہ مووی یہاں فتم ہو جاتی ہے